دعا ہے جس نے اللہ بوحی فراج جس کے پاس ہے اٹھایا پانی پیدے کو یہی سبت چیار سائل دکھا رہا ہے کہ اسی پہ قبضہ یزید ہے ارے ہم پیتے سکتے ہیں مگر وفا سے یہ فائد ہے ووہد بلند سنوات دعا ہے والی کانو مکان تو لٹو رایا مخلص ترین ازادار دا پر خلوص احتمام سرکار دے عزت دار مدہ خاندی پڑھائی محکی دنو کری مالک قبول فرمامن استمائی دعا کر رہے ہیں کہ میرا مالک جنہ جنہ بھیڑی دے بھیرا نہیں جنہ ماما دیا جھولی ہے چھپتر نہیں یہ منتہ پہ منے دن کوئی اسان علم ڈیس ہوں جیڑی جیڑی کسے منت منی ہیں تو باب الحوائے جے تو ساں حاضر و ناظر و تو ساں منظور تو ساں حاضر و مولا تو علی پاک بار گا دے وچے منت کرنے ہیں سالے اٹھو ہے ہاتھ خالی نہ بھلاو بھیڑا نو بھیرا عطا کرو ماما نو پتر عطا کرو پاک امام حسین اللہ صلات و سلام دیا بینا دے عزتدار خیمیاں دا صدقہ ایک مومنہ انہا حکم کی تا کہ بھائی میرا گھر کوئی نہیں پاک شبیر دے خیمیاں دا واسط انہا نو اپنا گھر عطا کرو اور میرا مولا جڑے بیمارین مومن چالی سال رت روانا لے امام دا واسطہ شفا دے طویل زندگی دے میرا مولا میرے کو لستو وڈا کوئی واسطہ نہیں مظلوم حسین دی اس دھی دا واسطہ ہی جڑی پیو دے کاتا لگے نکے نکے ہاتھ جوڑ کے روکے آدیا حیاء کر دیاں دے سامنے پیوان کو نہیں مریندہ میرے غریب بابے نو نہ مار اس معصومہ دا واسطہ پہ لینا ڈاکٹر صاحب دے بیٹن مولا کامیابی و کامرانی عطا کرو اور انہ دا سایہ ہمیشہ ازاداراں دے سیرتے قائم روے چونکہ میرے معصوم دا فرمانے کے اپنی ازاداری کے لیے ہم خود چناؤ کرتے ہیں چنے ہوئے لوگن انہ دا سایہ قائم روے اور جتنے دعائیں لے کے دل لے چاہے ہو ہر دعا زبان تنیا سگدی میرا مولا تو دلہ نیرازہ تو واقفیں ہر ازادار دی جلی خواہش ہے تو پوری کر کے دور اور آمین روندی اکھنا لاکھو کہ میرا مولا آخری حجت دا ظہور جلدی اوارس جلدی آوے میرا منتقم جلدی آوے انہ کوئی انتقام گنے تے ایک ایک ظالم تو پوچھے آلی آدھا جرم کے راہا آلی آدھا کے راہا چار سال دی معصومہ دا کیڑھا جرمہ میرے سردار حسین نو کیوں مرے دے رہے ہو ایک عزیز محمد عمران انہ دعا زمیں لائیے مالک نے جیڑی دعا انہ میرے زمیں لگائیے مولا پوری کرو مستجاب کرو اور زفر عباس مولا اس لی جھولی آباد کرو سید مالک اس لی جھولی آباد کرو جتنے ہاتھ اٹھیں مظلوم حسین دے زخمی حتاندہ صدقہ ایک خالی نامن مولا اس لی دعا دی قبولیت واسطے حاضر اور ناظر امام دی ذات سلوات پڑھنے اللہ اللہم سلی علی محمد و اولی محمد میں بسم اللہ کرا اللہم سلی علی محمد و اولی محمد بسم اللہ جی بیٹا جی بیٹا چوٹی جی بارری اے دیکھو نا اے میری گھی یہ اے دے آنسو دیکھو آدھ یہ چاچو دعا منگو کہ نو بہنی آن تے اصامی تا سکھ دیا نا کہ ساڑی جو حلیچ بھرا ہوئے ساڑا بھرا جوان ہوئے اصا اسنو سیرے آنچوے کیے اصا اسنو گانے بنیے میری دھی میں دعا پیا کردہ کہ پاک بی بی باب الحوائے جلی اصغر انہ نو خالی نوالات تے نو خالی ولن لی دادی دا واسطہی جیڑے جیڑے جیڑی دعا منگ دین مولا انہ نیا جھولیاں آباد کر روندیا کھنال روندیا کھنال دعا منگیا کر آ آج میڑو لیک جی بابا جی میں نو کر ہتھ نہ جوڑے کرو میں توڑا پتران میں توڑا نو کران میں اکشے رکھنا لگا بسم اللہ بسم اللہ سردار چلو توڑا آڈر تھی گئے لیکن میرا ذہن ہے ہی نا تُسا کل پرسو فرمائے ہو لیکن ہون حکمیں تھی گئے ہون حکمیں تھی گئے کہ جب وہ رن میں ریت پر بازو کٹا کے سو گیا بسم اللہ بسم اللہ بسم اللہ جب وہ رن میں ریت پر بازو کٹا کے سو گیا میرے یہ دھیان میرے یہ بہنہ میرے نوجوان بھیراماؤ خاص کرو جنہ دھولیاں چھو اولاد نہیں یا جنہ دے آپنے گھر نہیں اوہ منگلویاں میں مظلوم دا ذاکرینی تنو ملے نہ تھا اوہ میں تا اوہ سو بازار چھ ماتم کر کر کے پنے جتھے آدھی رہیے میں نو سو جانو میں محمد دی دھییا اوہ میں تا اپنے گھر چھو کڑائی باہرنا میں آئی اوہ میرے عباس بابا جی پورا واقعہ کربلا دا بند کرنیتا ہے لیکن اے توانے جیسے دردہ آلے تھے خالص ازہ دارا واسطے ہیں اوہ سید رو رو کے عدد جب وہ جب وہ رن میں ریت پر بازو کٹا کے سو گیا پھر کی ہویا اوہ آدم جو بھی نہ ممکن تھا اس کے بعد ممکن ہو گیا اللہ ہو اکبر اللہ ہو اکبر اللہ ڈاکٹر صاحب اے منظوری ہوں دیئے انہوں نے اس محال چھوٹا جا بچہ ہے اس نو کیا پتہ ہے تے دھڑا مار مار کے پیارو دے اوہ بہنہ نو نصیب ہوئے اوہ اپنی ماں نو نصیب ہوئے اللہ ہو اکبر جو بھی ناممکن تھا اس کے بعد کسے دی جورت آئی اب باس دے جین دے بی بی زینب دے پاک سین آلیا دے ہتھاں ویچے رسیاں پاوے مریم دے مرشزادی دے ہتھاں ویچے رسیاں پاوے جنے سیدو چتنے سیدو اگر ایک دن دا بھی سیدے تُو میرا باپ ہیں سیزادی ایک دن دی بھی ہیں تُو میری ماں ہیں میں تو آلی دعا چاہنا میں تو آلی کنیز دا پتہ رہاں میں تو آلی دروازے دا جتیاں چاہنا اللہ ہاں میں دو لفظ آنا پہلا شہید علی بن نہور حاشمیہ چو شہید پہلا علی اکبر علیہ السلام آؤ ہر اکمیدو دیکھے میرا دلے میں سرکار دی شہادت پوری پڑا جتو تک تُو برداشت کر سگے ہوں اتو تک میں پڑ دا چونکہ فرمان ہے نا دکھے پاسے والی سیندہ جڑی سجے ہاتھ نال تسبیح نائی پڑ سکتی آئے آئے ڈاکٹر صاحب ایتہ ازہ دار سون کے چلے ویسن ٹھیکے اتھے ماما تھییاں بیٹھیاں راسن تے ہک بیک واکسن ات فلاں مومن بہ کے پیار ہوندہا ات فلاں مومن وین کر کے رو دہا ات فلاں نوجوان کوکا مار کے رو دہا ات فلاں ساڑی دھی روندی آئی ات فلاں نکا جیابال روندہا اوہ مستور شاہ جی آئی بیٹھی ہے بابا آئی بیٹھی ہے اور رل کے اکمو کانڈے بھی ہے لکھے پاسے والی دھی نبی دھی فرمانے میری سیندہ دو شہادتہ سن کے جس ازہ دارنو رومن نہ ہوئے اوہ گناہ دی مافی منگے پچھے اکیڑیاں منوانڈے ویکھو فرمایا ایک میری آلیہ دے اکبر دی ایک میں محمد دی دی دے نویکل پتر عباس دے اوہ یار دنیا نہیں سمجھ دی بابا جی منوانی عزت دی قسمیں میرے پیوان دی جاؤ ابباس اوہ موت برنامے بامے سجاد نہ یوچھگنا جنہ غازی دے نا آوے آ ابباس دے نا آوے ہا سجاد باکر دے سارت ہاتھرا کے اوٹ کھڑا تھی ویا اللہ اکبر اللہ اکبر ملنڈا دے اجاز حسین احسانوی تا غازی دے دے وڈین ایک مومن نام چیندہ ہے نا جنہ سجاد بار بار اٹھ دے آدھا تو بیمار ہے تو رات رون دے تو اٹھ سکدہ نہیں اجا تک تیری کانڈ تے زخمین اجا تک تیلے پیر زخمین تے بار بار ابباس دے نام تے اٹھ دے اچھا رو کے آدھا تو قیامت تک آدھا رہو ابباس 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 میں قیامت توڑی اٹھ دا رہا سا اوہ میں نتا ہوا گل نہیں بھول دی کہ میری آلیا پھپیا دی ایگازی تیرے بات سڑھا کہو انہیں اللہ بھامے بستے رہو اللہ بھامے بستے رہو یار بہت بڑے ازادار ہو بہت بڑے ازادار ہو اللہ بھامے بستے رہو ایک عبادت ہو گئی ہے نا اوہ عبادت دی ایک منزل ہونے میں شروع کرنے گا ابباس سردار علی دا علی پتر باب الحوائج اپنے خیمے آئے لفظات غور کرنے خیمے آئے نا جناب فضل سردار دی ازادار امہ کائنات نو تہزیب سکھا منالی انجھے ڈٹھے ابباس آگل بی بی اچھا رننی ہے اچھا وین کی تس جلدی دے نال خیمے دے پر دے سٹل روشنی تک اندر نائی آن دی کینا وڈا پردہ دار گھار آئے کینا وڈا پردہ دار گھار آئے سورج دی شوہ تک اندر نائی آن دی ابباس دے پہل کرنا کیا چاہلی ہے عرب دا رواج ہے بیوی شوہر نال ناراض ہو گیا نا کوئی گالم منوامنا بھائی جان چاندی ہو گیا او شوہر دے سامنے وال کھولے لی لیکن ذہن چرکھنا ہے ابباس دی زوجہ نے وال نہیں کھولے صرف چادرتے ہاتھ رکھے ہیں ابباس طرف کہے حق المار کیا دن علی دی نو ہوئے اے کیا پہ کریں دیئے تیر رون دی کیوں ہوئے ابباس تو ان میں کیا دساں جس وقت دی خیمے چو گئے ہو ایک وار نہیں دو وار نہیں ترہ وار نہیں چار پنچ وار نہیں نو وار چار سال دی ماسومہ خالی جام چاہ کے صالح خیمے آئیے میں نوا دیے چاچی آنکھ میرے وفادار چاچے نپانی گے ناوے میرا اسگر پیاس تو مرد ہے غازی میں تو انہوں کیا دساں پہلی وار آئی میں رننی چلی گئی دوسری وار آئی میں رننی ٹور گئی تیسری وار آئی دکھائے میں دو میں رننی ٹور گئی جیڑی گل واسطے گل کی بلا کار آیا ابباس چڑے ویلے آئیے نا نامی وار کہ میں سوچے آنکھا کیا ہن جواب کیا دیوان اے بڑے وڈے سردار دی دیئیے اے سردار زادیئے تو انو آلیہ بی بی دا واسطہ دینا ہونا سے پاس دے خیال چھوڑیں ہن تیرا دل کر سی ماتم کرن تھے اے پنیوی خیراتے جیڑا نامی وار آئیے میں کے آنکھیں کا میں فوراں قرآن کھولے جو میں قرآن پڑھ دییا آپے والا ویسی میں قرآن پڑھنا شروع کی تا ہے انجھے کول کھڑی ہو گئیے میں قرآن پڑھ دی رہی ہیں اے سن دی رہی ہیں میں قرآن پڑھ دی رہی ہیں اے سن دی رہی ہیں میں قرآن پڑھ دی رہی ہیں اے رون دی رہی ہیں میں پہلا سپارہ ختم کی تا ہے دور کے اسگر دے جھولے دے کول جا کے نہ انجھے بھیرا دے موت و کپڑا ہٹا کے آ دیئے دعا کر غریب بھین کو شش کریں دی و دیئے یا سیدہ یا سیدہ یا سیدہ واتھائیے میں قرآن پڑھنا شروع کی تا ہے جنہوں میں مول ایڈا بڑا واسطہ دیتا ہے آلیہ سین تو بڑا واسطہ دا ہے اور کوئی نہیں نا ہن نہ کسے اٹھنے صرف میڈو لکھ رہی ہیں جی اٹھنے تھے بے شک ہن اٹھ کے بندہ چلا جاوے بعد اچھ اعتار نہ ٹوٹھے میں قرآن پڑھ دی رہی ہیں اڑے دی رہی ہیں میں قرآن پڑھ دی رہی ہیں اور رون دی رہی ہیں اچھا رو کے فضل دی ماں دی غازی میں چوتھا سپارہ قرآن دا شروع کی تا ہے جی میں کھلوتی ہے ہی نا خالی جام چاکے تے اک کو بار بدن کم بے آئے تے ہتھاں بھی چو ہاتھ چھٹ گئے ہیں خالی جام زمین تے ڈھے پائے تے آسمان دو دے کیا دی اللہ شاہلا غریب ہی کوئی نہ ہوئے اللہ میرا میں غریب آن اللہ میرا شاہلا ماتم کردہ ماتم کردہ انجلو جی میں تیری سائن چاہن دیئے اللہ بھا میں بست دی رہا ہو یہ حق مند ہے اللہ میرا شاہلا غریب ہی کوئی نہ ہوئے آؤ تیاری کرو ماتم دی اللہ میرا شاہلا غریب ہی کوئی نہ ہوئے ایک گلہ پہ یہ ہوں دیئن شاوت میری سائن آگئے چاچا عباس بی بی کیا فرمائے چاچا عباس اینہ وفادار حد جوڑ کے آدھا جی سائن آدھا جی سائن تیری مشکت تھے میں نے رکھائے تیری مشکت تھے سائنے پہ یہ چاچا چکا تھی میں تینو مشک فواما میں تیری وفا تو قربان ہوا اتنا جھکے اے دو میں ہاتھ ما سوما دے قدماتے آلگین دو میں ہاتھ شاہ جی سائن دے قدماتے آلگین مشک فوائیس علم کے تھے علم آپ چاہیس مجھے علم چاہ کے آدھے آن میرے نال وفادار ایڈا وڈے ایک لفظ ذمہ داری دے نالا کھنے گا جتے جتے معصومہ دے قدم آن دن سائن دے قدمہ دے نشانہ دے اکھان رکھ کے ٹردان دے مظلوم کربلا نے وکھے انہیں حسین وکھے نا تے رو کے پایا دن چاچا بھتی جی ٹردے کڑے سونے پہ لگ دے ہو حسین حق الماری یہ غازی جی پاک نمازی دینہ لے کے آگئے ہیں میں کائنات تو وکھرہ شریف ہاں شریف دیاں کو خالی نہیں ولے دے شریف دیاں نو خالی نہیں ولے دے مولا میں نسین لے کے آئے ہیں معصومہ چاچے نتو لے کے آئی ہیں کیوں لے آئی ہیں بابا اجازت لے وہ نا میرا چاچا پانی گھرناوے کیوں اصغر پیاس تو مرد ہے لفظ سمجھے بھرا بہوں پیار ہے ہاں بابا میں نو اصغر ویر بہت پیار ہے جناکہ نہ بہوں پیار ہے رو کے حسین آدھا بھرا ہر کہیں کو پیارے ہوں دے سیدہ دے میرا بطری سال دے جوانے تیرا چھے مہینے دے بھرا ہے اللہ اکبر اللہ اکبر میرا بطری سال دے جوانے تیرا چھے مہینے دے ایسا نہ ہووے نہ تیرا بچے نہ میرا بچے شاہ جی جڑی گلتے اجازت ملی یہ بھائی جان میں او گل دستن لگا لکھے لکھے ہاتھ جوڑ کیا دی بابا میں تیری دییاں بابا میں خالی ولن آلی دی پوتی ہیں بابا میں نو خالی نوالا اچھی دہا مار کیا دے میں کدھا خالی پیا ولے نا اجازت مل گئی ترپ ہے جڑیاں گلہ واسطے یا جڑے وین واسطے میں ایک گل شروع کیتی ہے نو سوین دے قریب آگئے ہیں میں نو مولا دی کا سمیں حقیقتیں بہت لمبا مضمونیں پڑاں ٹائم ختم ہو جاسی کافی سارا کافی سارا ہن حسین پچھے پچھے ترپ ہے میں بیکھاں بینی تردیاں کی میں بیرات تردہ کی میں خیم چائے نا قرآن دیاں مقدس آیات وفا دے قرآن دے انتظارج سامت قرآن چاہ کے کھڑیاں اب آسائل ہر بھی بھی قرآن دیایت پڑھ کے دم پہ کریں دیئے یا اکو بار حسین مظلومیت دا قرآن آئے آئے لفظو دین مظلومیت دا قرآن وفا دے قرآن دے سامنے آئے ہن میں تنواتک واسطہ پیر دینا امام موجود دین امام دا واسطہ دینا تیری اکو تے واجب ایک وار میڈو دیکھے حسین بلکل عباس دے قریب آکے نا ان ساریاں بہنہ کھڑیاں دے دیا جو کریں دا کیا ہے عباس عباس جی مولا یہ ترکل کیا ہے مولا اتروار کیا کرے سے چینگلر سام فرمایا واپس کر جی مولا عباسے کیا ہے مولا اے ڈھالے فرمایا واپس کر میں ساری گل بھی چھوڑ دے ماں تیجری گل میں ہون کر لگا تُو غور کرتا تیری آنکھ کیوں نہ وسے بابا جی یہ کیوے ہو سکتا ہے دے وڑی ازادہ رومن عباس اے تیرے سر تے کیا ہے مولا اے لوہ دا خود ہے جو کسے دا وار میرے سارے چھے نہ لگے سیادہ دا جلدی کر لہا جڈا کے لہا چار سال دی معصومہ رل لائیے اکل مار کے ابھی انجھے آگ تینو مرن دو پیا ٹورے نہ وہوا جی بابا ہاتھ نہ جوڑو بسم اللہ یہ حق بند ہے انجھے آگ تینو موت دو پیا ٹورے نہ تینو مرن دو پیا بھی جھے نہ بس کی بلا ساریاں مستوراں دے وچوں مریم دی مرشدزادی عیسیٰ دی ماں دی مرشدزادی نبیان دی تصویر میں وفا دی قرآن دا ہاتھ نہ پیا انجھے تھے کہ لفظہ کھنے لگا بہت پتہ نہیں مدت دی حسرت حس بیراوی کول کھڑے نہ تی غازی دی جرتہ نہیں نہ اس رہات نہ پکے نہ ساریاں بہنا دے سامنے بھرا دا ہاتھ بیٹھے آدھی اگازی میں رو دیکھ عباس میں رو دیکھ ہاتھ جوڑ کیا دیا تو مرشدزادی تو سردارزادی اصلا توالے گھردے نوکرہ شاہ جی اگر کچھ بندہ ناراض نہ ہوئے تمہیں تھے کہ لفظہ کر لگا لیکن اکھنا ضرور چاہنا حق کا لمر کیا دی عباس انجھ سمجھ لویں جو میں پردے سے کسی غریب سیدزادی سوال کیتا ہے گوشتہ دل نہیں تو تا بڑا بڑا عزدار ہے تو تا بہت بڑا عزدار ہے تو تولیاں دھییاں دے پردے ہونے نیار ہن طلب کی ہے حکم کر اکھنا کیا چاہنی ہے غازی آلے ما غیرے مولے ماہا میں چھوٹی بطولہ میں ہر گلو جان دیاں میں جان دیاں مسلمانہ توالے بات سانو لٹنے اسا اوکھے پانت کرنن غازی ڈیر نہیں ہون جڑے بہنہ دے بھراو صرف بھینو اتنا ڈسار راش چٹورنا کی میں بے غیرتانال کی میں بولنائے او خطبے کی میں دے منل اب بھال جی کہاں میڑو غازی ایک گل ڈسار جے راش واد بنجے واد بہک سفر کی میں کرنائے اتھو تک جڑے والے پہنچیں حسین ڈاور کے خیمے دے اندر آئے حق المارکیہ دن آلیہ بھین او میری عزتدار بھین اباس اتھائی مر ویسی غازی اتھائی مر ویسی پھر آتے بھیندہ ہتھنب کے دور پہن باہر آگئن تمام مستورہ کھڑیاں رہ دیاں میں ویند تے آگیاں اس ویند تے ملشہ مکوے دیاں میرا مقصد اے نہیں میرا مقصد پتہ کیا ہے جنہ جنہ پردہ داراں بسم اللہ جنہ جنہ نوجوانہ میری بہنہ بھراماں ماماں میرے بزرگاں عزیزاں دعائیں زمین لگائیں میں باندھ پڑھنے لگاں تو آپنی اپنی دعا مانگ دعا دی قبولیت ویک میرے ویند تے غور کریں آو بے عدب نال میں ویند پڑھنا چاہنا اللہ اکبر جنہ بے اللہ اکبر بسم اللہ قرآن تو سسا ہی کر لیے نا سارے آن آو ہن تیاری کرو ہتھنا پیہ حسین نے عباس دا ہتھنا پکے گھنائیں دو چار قدم پرے مستوراتوں پرے لے گئے ہیں عباس جی مولا میں تلوار واپس لے لئیے میں ہتھیار واپس لے لئے سارے ہتھیار لے لیں تے ایک نیزہ پیا لینا تے نال حکم پیا لینا بابا جی اس نیزے نال دفاع کریں کہیں کو مارنا نہیں ان کیڑی آکھے جیسے چہانجا نا آوے مقدرے ساکھ دا شاہ جی حکم لیتا تے غازی ہتھ جوڑ کیا دے ہتھیار تا لائے لین تے اندے نا رکین دے مارنا کیوں نہیں مجبوری کیا ہائی اچھا رو کیا دا انہ دے جتنے مرے سے اتنے بدلے شام اچھ میری آلیا بھائین تو گھنسے اوہے وڈے کمینے لوگل اوہ میری بھائین ماتم کر دیاؤ ماتم کر دیاؤ ماتم کر دیاؤ اوہ میری بھائین رش ڈٹھے نہیں بسم اللہ بسم اللہ بسم اللہ بسم اللہ ایڈہ مہرالہ وین تو تیاری کر میں وین پڑھنا چاہنا گل مک گئی آؤ وین سنو کیڈہ وڈہ بہادر ایباس علی دشیر کیڈہ وڈہ بہادر ایباس وین پڑھنا چاہنا ایک آلیا سین ایک آلیا سین دے مان کی تیو ناؤ لکھ بدمان آش مانگائے دے لال چزار جاگی رانگا خات لکھے 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 کے سر چاہو اچھا چاہو 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 بسم اللہ بسم اللہ لالد چزار جاگی را داب خات لکھے 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 شبیر بھی کہه وہ غازی دے ہاتھ کتوائے گئے وہ میڈی سین دی چادر چھکن کی تے وہ غازی دے ہاتھ بسم اللہ بسم اللہ بسم اللہ اوہ دور سین میڈی دے چھکن کی تے وہ غازی دے ہاتھ کتوائے کیسا ماحول بن گئے بسم اللہ میڈی سین دی چادر چھکن کی تے وہ غازی دے ہاتھ کتوائے گئے اکوار سارجاو اکوار سارجاو دینا مات غازی جھلے یا گھو اورے تو جی کربال ویچے جشا جی جی وہ میڈی سین دی چادر چھکن کی تے وہ غازی دے ہاتھ کتوائے بسم اللہ بسم اللہ جی بابا اوہ ناجوانو ہتھ نجلو یار میں نوکرام میڈی سین دی چادر چھکن کی تے وہ غازی دے ہاتھ کتوائے جی دے گا اللہ بھا میں بستے رہا ہو آو تیاری کرو میں دو ترہ وین ہو تھوڑی جی منزل ہو رہے میں بزرگان تو کمی صاحب تو انہ دا سایا قائم راوے مافی مانکے لکٹر صاحب توانے کلو اجازت لائے کے ازہ دہرہ تو مافی مانکے تھوڑی جی تائم ہو رچانا گل مگ گئی باس میدانے چاہے انجھے دفاع کریں دا ہویا فوجہ ہٹیں دا ہویا تنال روندہ ہویا دریاتے آئے دریات گھوڑا لہائے گھوڑے دا نامے اشال میں نو مولا دی کا سمیں مشکیزہ پور کی تک گلہ ہوں دیا لفظوں دے نو بابا جی مشکیزہ پور کریں دیا اب باس دے ہاتھ پوس گائن پانی لگ گئے زندگی پہلی وار اب باس اس طریقے دنال ہاتھ چاہ کے آدھا ی اللہ میں غریبا غازی آدھا ی اللہ اوہ میں کڑا تیرے کولو کجھ نہیں منگیا غازی آدھا ی آج پہلی واری منگ دا سردار تسائے میرے ہاتھاں تے پانی لگ گئے شالہ مولا دے آمن تو پہلے اے ہاتھ نال نہ ہو کوشش کر کوشش کر تو تاہے نو بڑا زادار اے موجزینہ علی دی دی دا اللہ بھا میں بستے رہو جی مولا دے آمن تو پہلے مولا دے نیکھن تو پہلے شالہ میرے دو میں ہاتھ نال نہ ہو میں کبلہ اک کو بار گھوڑے پیر چائن اے لفظ میرے نہیں اللہ مہ حسین بک جارہ دے لفظ نہ فرمائے گھوڑے اگلے پیر چائن پانی چمارن ترہیوار عمل کی تائے اب باستی وردی پوش گئی ہے وردی تے پانی آئے جلال چاہ کیا دن خبردار اے کیا پیا کرنائے میرا مولا پیا سائے اے میرے لباس تے پانی ہے جڑا اگ ہے میرے لباس تے پانی ہے آدھے ہیوانا اپنے ذہن دے مطابق اے ٹھیک کی تائے پانی پہنچے نہ پہنچے خیام چھ تیری لاش تا ویسی چلو تیری وردیت پانی اوسی چلو نہ چھوڑ کے اسغرد موئے چھو پیسے اوہ جے سکیلہ دا بھرا اللہ بھو میں بستے رہا ہو جے معصومہ دا ویر بچ پووے تے نوہ حسین دا واحد ترینہ بابا جی ہون میں دو دکھائے جے معصومہ دا بھرا بچ پووے اوہ وین پلن جس وین تے ملسا مک وین یاں گل مک گئی تس ہزار نے حملہ کی تے نہتھے اب باس تے دس ہزار بغیرت نے بھائی جان حملہ کی تے جتو تک میری تحقیقے اسحاق بین حویہ اس حرام زاد اللک کے وار کی تے سجا بازو کلم ہویا ہے آدھے معصومہ دی ویر از دی ملہ ان بابا جی وار کی تے ایک خبہ کلم ہویا بازو آدھے اسگر دی ویر میں شک دن 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 چلائی ہن بھی یہ میری لفظ نہیں کبلا زہدی صاحب دے لفظ نوں ان آکھے کے پھر غیرت نے تیر ماریا ہے پانی لڑیا ہے پانی نہیں اب باس نے ہا سرتان دا اللہو لڑیا ہے عباس نے ہسر تا دا خون لڑے آئے جڑے ویلے مشک خالی ہوئی ہے غازی آدھے اللہ ہونو موت دے ہونو میں زندہ رہے کے کیا کرنا ہے اللہ اکبر کتاب دا نام کمر بنی حاشم کیا کمر بنی حاشم کتاب دا نام علامہ علی ربانی خلقانی انا دے لکھی ہوئی کتاب انا آپ نکل فرمائے علامہ صاحب لکھا ہے جو لتھا کی میں ہے اے لتھنا انہ لکھا ہے لہنا انہ لکھا ہے کہ ایک بغیرت نے تیر مارے آئے چیڑا پہ شانی چلگ گئے ان کو شاید لگ جاوے کی میں کڑھیں دے ہو ہتھا نال تھی ہتھا نال کوئی نہیں علامہ صاحب نکل فرمائے اب آس دو میں پیر رکابہ جو باہر کا دین میں اپنی اکھا نال پڑھے ہیں انہاں فرمائے پیر باہر کر کے زانو بولاند کی تلتہ سار جھکایا ہے جو میں زانو آدھے نال تیر چھکا اللہ دی لانتو بے حکیم بلتو بھائل کتا اے سیڈا ظلم بھرے آوار کی تے ازادارو محمد دیدیاں دعا ماں زخمی ہو یال تیاری کری تیاری کری محمد دیدیاں دعا ماں زخمی ہو یال جلے کبرانچ سامگائیں انہاں لوگان دا لکھے وین خاص کر جلے چٹیاں جاڑیاں والے میرے بزرگو انہاں بھرمائے لتا جھال کے گرز پہ شانی وچا جنگا اے رددہ آدھ سلطان gat vermے آنا کاتا محمد دو بھر محبید محمد دردقوں presenter اور محمد دو نتی اے رددگو آمائے کؤی نائی جم میں نے توڑ پڑھ دی موسیقی تیرا دلے رومن تے میں سمجھ گئے تُسا اٹھ کے ماتم کرنا چاہدے انہاں ہر آخ داکھ صاحب سوائنگ تے مجھ سمک ویندی دعا مانگ لبے انہوں غازی جھنیا گھوڑے تو ان شمر کی تا آئے لیند کوئی فکر نہیں ہونکار چھوڑو اوہ اوہ اوہàs اوہ اوہام لیںد آہ سار کمیلا اوریا کمیلا شیر باسدی کئی imprison وہ آکھے غیرت آ سلطا گیری گان گیری گان تا جی جورت شمر میں بے کھا ہا وہ میں دا ہوں دا فضا کرو ماتم کرو ماتم اللہ اکبر جی ہوئے 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 اللہ اکبر آدھے کوئی فکر نہیں ایدیس ہے جی اچھا کمبی لاش کمبی لاش یا باسدی کئی وارے دا کے گیرد جا سلطان تا جورت شمر میں بے کہا میں دا ہوں دا فضا حسین آگئے ہیں نانا دو گھنٹے دا مضمون ہیں حسین عباس دے کول آئے ہیں جنویل غازی دے کول آئے ہیں سلام کی تا ہے تیر چھک ہے سیدہ دے میں دو دیکھ میں تیرا بجھڑا بیرا مولا ایک خون صاف کرو میری آکھڑا خون صاف کی تا ہے عباس دٹھا ہے تیر پیشانی چل گئے اتھوں دا خون اکھا جائے میں نو مولا بھی کہ سمیں عباس اکھی بند کر لیا دے دا کیوں نہیں آدھا جڑا میں ٹوریاں تیری داڑی کالیاں تیری کماری سیدیاں سیدہ دے جنہ دے تیرے جا بھیرا ٹورے او ڈاڑیاں کالیاں نہیں رہاں دیاں او کمراں سیدیاں نہیں رہاں دیاں میں نو مولا دی کہ سمیں ایک دعا مگ میں سارا مضمون چھوڑی تا ہے عباس جی مولا تو بطری سال دائیں چوانے آج ترگا پیائیں آج حسرت پوری کار میری پردے ویلے بھیرا سڑ آج تیری ماں دے متھے کی میں لگ سا پاس تے نہ لو محمد دی دا وین اے مائے رازیاں او میرے پتر نو بھیرا سڑیاں او مائے ڈہ دی کھڑیاں آواز دے کیا دو میرا عزت دار بھیرا او میرا اکبر مویا بھیرا حسین عباس دے مو دے گے ہاتھ دیتا ہے میری بھین قرآن چاہ کے آگئیے در خیمہ تے او کو بھین سڑ آدھ میری عزت دار بھین اللہ اکبر اللہ اکبر آو میں نوہ پڑھنا چاہنا میں وین پڑھنا چاہنا اللہ اکبر دعا مانگ شالکی سے بھیرا دی جھولی چھ بھیرا نہ ٹورے آوکھی گالوں دیئے شاہ جی دنیا چھوے کھلا ہو پھیرا آپ پس لڑے پہ ہو میں ایک دوسرے نہ نہ بولیں غصے چاہ کریں خبردار میرے گھر نہ آمیں میرے محلے نہ آمیں میری گلی نہ آمیں اللہ نہ کرے تیجے اوہ بھیرا مر جاوے تیجے لڑا روک دے واہ کے ماتا می کریں دے آدھ میں تا تنہوں اپنے گھر روک آئی تو دنیا چھوڑی وینے اوہ تیرے بغیر میرا گھوڑے جلے بھلے پھیرا دی جھولی تو رہے حسین مٹیاں تے ہاتھ مارے سیدہ دے اللہ ہون میں بجڑا تھی گیا سیدہ دے اللہ میں غریبا سیدہ دے میڈا غازی ٹور گئے اوہ میں دھیاں قربان کر رہی ماں ہر اکتے واجب اکبر میں جو دیکھے اس طریقے دنال حسین سہرہ دوش دور پائن گولیندے و دن اباس تے بازو اکچا تے لب پائن دیکھے بیٹھو حسین بیٹھیں تے بھیرا دو دیکھے گل کے لیا دے تیرے بازو کی میں چاہمہ ڈس گادی بیڑا ڈس گادی بیڑا بازو چاکے پھرا دے کو لائے پھرا چھار چاو پھرا دے سر جولی چپا کے آواز دے کیا دیا پاس اور تو لائے گائے میں کو سبنجنے میں اماماں اور ہاتھ پیارے نہ کرے آدھل میں جاندہ میرے باد میرا کاتل جیرے کار دے سی شمار کمینا جیرے کار دے سی شمار کمینا مار واسی مدھی معصومہ تینو شرم پیان دے تینو شرم پیان دے جی بابا جیرے کار دے سی شمار کمینا جیرے کار دے سی شمار کمینا مار واسی مدھی معصومہ جیرے کار دے سی شمار کمینا مار واسی مدھی معصومہ تینو شرم پیان دے سی شمار کمینا مار واسی مدھی معصومہ ماتم کرو ماتم کرو اگلی جڑی گل کی تیس کائنات حلی ہے اور جنہیں ماتم کرنے گل کر یاد آئے پھٹی ہوئی مشک مکی میں چاکے پھٹی ہوئی مشک مکی میں چاکے پھٹی ہوئی مشک مدھی معصومہ ماتم کرو